اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بھئی کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو بھئی میں بالوال بہت بڑے ہو گئے اور داڑی بھی اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہے میں نے سوچا کہ جا کے تھوڑی سی کٹنگ شیٹنگ کروالوں اس کے پہلے میں نے بولا کہ آپ فرکان سے ملاقات کر لیتے ہیں تو فرکان بھئی کیسے ہو فرکان یہاں بیٹھا ہوا فرکان کی حالت آپ لوگ دیکھ لیں کتی ناساز ہوئی بھی بیچارے کی اور میں اس کے لئے جو ہے نا بن اور تھوڑی سی دوائیاں شمائیاں لے کر آیا ہوں ہسپٹر سے مالیکم مالیکم سلام مالیکم بھئی کیسے ہو بھئی فرکان بھئی اللہ کا شکریہ تب ہے ٹھیک ہے سبیت یا نہیں حبیلی صحیح نہیں ہے رات تک کہ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ بھئی فرکان بھئی نے کہا کہ میں حمد کروں گا اپنے جتنے بھی سسکرائبرز ہیں ہم کے لئے اور رات میں میں آپ کے ساتھ بھلے تھوڑی دیر کے لئے چلوں لیکن چلوں گا ضرور تو بھئی فرکان بھئی ہو سکتا رات میں ہمارے ساتھ ہو ابھی ہم چلتے ہیں بالشال کٹوانے کے لئے بالشال کٹوانے کے لئے بالشال کٹوانے کے لئے ریڈی شڑی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد شام میں آپ لوگ سے ملتے ہیں بھائی یہ کچھ بچے آئے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ملنے کے لئے اور یہ ہمارے سسکرائبر ہیں بھائی چھوٹے سسکرائبرز کیسے ہو گئے آپ سب لوگ ٹھیک ہے آپ کے ادھے ہیں ہم بھی ٹھیک تھا گئے ہیں زبردست آپ لوگ بتائیں کیا حل چالیں ہم ٹھیک ہے کرکٹ چلکٹ چلکٹ چللا ہے نہیں چللا ہے چلے 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 گھر میں اچھا گھر میں چلے اچھا بھائی ٹھیک ہے صحیح ہے زبردست بھائی آپوں کو ویلاگ میں لے لیا میں نے ٹھیک ہے ہاں بلان levان تو میں نے آپ نے ویلاگ میں لے تو لیا آپ لوگو کو ہاں آپ نے بے بھی نہیں لیا میں نے ویلاگ میں لیا تو آپ لوگو کو ہاں گاڑی میں بہتھایا گاڑی میں بیٹھ جاؤ پیچھے سے اچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ گاڑی میں چلو آجو 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 تو بھائی فرقان کو یہ دوائیاں دے دیئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے اور یہ جلی سے ٹھیک ہو جائے کھالو فرقان بھائی بسم اللہ اللہ شافی اللہ کافی چلیں بھائی تو فرقان بھائی نے کھالی یہ انشاءاللہ ہوفلی کہ یہ رات تک کہ بلکل ٹھیک ہو جائے اور پھر اس کو ساتھ لے کے چلیں گے بالچال میں نے کٹوا لیئے تھے داڑی اپنی بنوا لی ہے جمعے کو میں جاتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے لیکن کل نہیں جا سکتے آج چلتے ہیں اور نماز بھی مجھے پڑھنی ہے بھائی ابھی تک نماز بھی نہیں پڑی ٹائم یہ ہے وہ تقریباً ساتھ بجھ رہے تو مغرب ہونے والی ہے اس سے پہلے پہلے مغرب ہو کہ ہم چل کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر قبرستان چلتے ہیں قبرستان کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر چلتے بھی شام میں تھوڑی جہر پا تھوڑا ریس کر کے موبائل والی چارج کر کے پھر نکلیں گے یہ سورش دیکھیں یہاں بلکل میرے سامنے تو بھائی میں ریڈی شیڈی ہو گیا تھا اور پھر میں نے مطلب بالوال جو لگے ہو گیا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ جیسی باہر نکلوں گا تو آپ لوگ کو بتاؤں گا تو میں نکل چکا ہوں اور میں سلمان کو لینے کے لیے آج چکا ہوں سلمان کے گھر کے باہر ہوں اب سلمان کو فون کیا لیکن سلمان اٹھا نہیں رہا ابھی پانچ منٹ پہلے میری بات ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں گھر آگیا ہوں وہ بھی گیا ہوا تک کسی کام سے تو وہ آ چکا ہے لیکن اب میں گھر کے باہر کھڑا ہوں ہورن بجا رہا ہوں لیکن وہ آ نہیں رہا اور پھر میں فون بھی کر رہا تو اٹھا نہیں رہا تو بھئی دیکھتے ہیں بھئی فرکان بیجے گھر سے بھاہر نکلا ہوا ہے وہ کسی کام سے کیا گا وہ کہہ رہا میں بھی پانچ منٹ پہ موچ رہا ہوں تو بھئی یہ لوگ جیسی آتے ہیں تو میں آپ لوگ کو ان سے ملواتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا سین ہے پھر دیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں چلنا ہے بھائی یہ ہمارے دلے راجہ آگئے ہیں اور یہ فل ٹائم گا ہے اب میں باہر کڑا ہو کے فون کر رہا ہوں یہ اٹھا نہیں رہا یا کیا مسئلہ ہے پھر میں جا کے نا بیل بجائی اور بیل بجائی تو اوپر سے کہہ رہا بھئی فون سائلنڈ پہ تھا یا رہی دے بھو در اس کے کام چیک کرو پندرہ پورے پندرہ منٹ اس نے مجھے خوار گر آیا پندرہ منٹ بھائی کیا ہے اس کی زدہ تم پہ جرمانہ آج پھر آرہ نہیں نہیں یہ تو بھائی آرہ کی جرمانہ دیتا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتے ہیں بھائی چلو آرے چلو آرے چلو بھائی ہم لوگ پیتے ہیں جلی جلی سے یہ پاکولا اور سوڈا تو بھائی سوڈا اور پاکولا اس کو کیا بولتے ہیں دوس سوڈا دوس سوڈا نا پاکولا سوڈا ہے نا یہ یہ کیا ہے بھائی پاکولا سوڈا ہے یہ بن گیا ماشاءاللہ جللی سے یہ پیتے تھوڑا تھا نیفریج ہوتے اور پھر نکلتے ہیں یہاں ملیر منڈ بھائی میں اور سلمان پہنچ گئے ہیں ملیر منڈ اور ملیر منڈ کی کنڈیشن میں آپ کو بتاتا ہوں ملیر منڈ دور دور تک کے خالی تھی اور آج میں آپ کو سیچویشن دکھاتا ہوں کہ نیکس ویگ کی بلکل کیا حالت ہوئی بھی یہ چیک کریں بھائی یہ وہی ڈھابتہ جہاں سے ہم نے چائے پی تھی اس کے بعد یہ چیک کریں آپ بلکل یہاں سے شروع ہو گئی ہے اور ٹھیک تھاک بڑی منڈ لگ چکی ہے بھائی بہترین قسم کے زبردست جانور لبالب بھر گئے ہیں بھائی ہر جگہ پہ آجاتے ہیں اب چل کے تھوڑا سا ریٹ شیٹ کو پتہ کرتے ہیں سلمان میرے ساتھ ہے سلمان کیسے ہو کیا کہہ رہے ہو منڈی کے بارے میں منڈی چڑی بھی آبی ریٹ پتہ کرتے ہیں انکل ہم نے ریٹ نہیں بڑھائے ہم تو کم کراتے ہیں ہمیشہ نہیں نہیں آپ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں کیسے غلط بیانی کرتے ہیں آپ بتائیں اتنا اچھا جانور ہے کیا جانور ہے نہیں 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 دیکھیں میں آپ کو ایک باپ بتاؤ انکل انکل ہم کرتے ہیں آپ یقین مانے آپ ویڈیوز دیکھیں میری میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ کس مو کے اوپر اتنے مانگ رہے ہیں سمجھتے ہیں یہاں درست لگے میں توڑ توڑ جی جی آپ بیسی کر رہے ہیں آپ یقین مانے یہ جتنے بھی ان کا یہ سارا آپ لوگ لہا سکتے ہیں ان کو نیچے ہم لے کر آتے ہیں انکل آپ یقین مانے یا نہ مانے آپ پتہ نوردن میں ہم کیا ریٹ لگ آ رہے ہیں جس کے پندرہ لاک بول لے ہم اس کو دیڑھ لاک بول لے ہیں صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ایسا ہی انکل یہ جانوار میرے حساب سے آج کل کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک لاکھ کے اندر اندر آ جانا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے ایک سے ایک بیس بس ایک بیس کیونکہ خوبصورتی ہے اس لیے ہے نا اگر اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی تو یہ ایک تک کے بھی بہت اگر آپ اس کے ریٹ پوچھیں گے میں کہتا ہوں یہ پانچ لاکھ بولے گا ساڑھے چار پانچ لاکھ بولے بھائی یہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے جن کے جو لیتے ہیں جاتے ہیں نا کتنے ریٹ بولے ہیں جی جی بلکل ایسا ہی ہے انکل اصل میں جو لوگ آ کے صرف بلکل بڑھتے ہیں لیکن پھر بھی چلتے ہیں انکل کی بات بھی بڑھتے ہیں ریٹ کی کیا سیچن ہے یہ جو جانور ہے نا اس کے ریٹ پوچھتے ہیں کہ کہ اس کا ریٹ کیا ہے اور پھر ایک دو جانور اور ہیں ان سے پوچھنا سلام علیکم بھائی جن کیا ریٹ ہے اس کے سامنے والے جی تین لاکھ روپے بھائی جن کتنے ہو جائیں گے کم سے کم بتائیے کتنے ہو جائیں گے تین لاکھ آپ کس وجہ سے مانگ رو پتہ تو چلے کہ ہاں بھائی عوام بھی دیکھے تو بولے کہ ہاں یہ تین لاکھ کس وجہ سے لوگ کیوں آئے میرے بھائی تو تین لاکھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دے گا لیکن اب دیکھو نا جائز مانگو اب ایک بات کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی چھپ لینے کے لیے جاتے ہو جاتے ہو نا اگر میں تمہیں بولوں یہ پندرہ لاکھ روپے دے تو اس کے تم وہاں رکھو گے نہیں رکھو گے نا میں بولوں گا تین لاکھ دے تو تم رکھو گے تم نہیں رکھو گے سٹھ کا تو بکے گا دو سٹھ کا ڈائی کا ڈائی کا ہاں ہاں بلکل ہے انکل آپ کیا کہتے ہو ایک بیس میں اگر دینا تو بھائی ابھی لے انکل سامنے پارٹی کھڑی ویے آج چل آج 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 اچھا کتنے کتنے کا دے گا بتا ہوں ٹوکن کرو ٹوکن کرو ٹوکن کرو ٹوکن کرو ٹوکن نہیں نہیں ٹوکن کر دو سے نیچے کی بات کر دو سے نیچے کی بات کر لے آج دو سنیچ چلہ اے ہی نہیں دیکھ یعنی ابھی بارش ہو گئے اللہ نہ کریں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بھر بولے گا کہ یار ایسا ہوگیا اللہ نہ کریں تیرے جانبر خیال سے رہے اللہ تعالی ان کی عبادت کرے لیکن جائز ریٹ مانگنا جائز جائز کیا ریٹ ہے بتاکو چلو انکل ٹوکن دے دو بھائی ٹوکن دے دو انکل نے ٹوکن دے دیا چل لے نا پکڑ نا پکڑ بسم اللہ کری یار چل 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 پکڑ لے ابے لے لے یار کر لے سائیں یار انکل تیرے بھدرک آدمی ان کا بھی تو خیال نہیں کر رہا تو خیال کرنا دو سے نیچے کی بات کر جلی بتا یار تیری گاڑی وہیں اٹکی ہوئی ابھی تک یار تو نیچے نہیں آرہا وہی ٹائپ اٹکی ہوئی تیری گاڑی آگے نیچے لے کر آنے نیچے لے کر آنا یار دیکھ بھائی دیکھ تیرے پاس پارٹی کھڑی ہوئی ہیں سامنے اتنا خوش قسمت ہے تو یار لوگوں کے بھائی کھڑی ہوئی نہیں وہ سب کھالی ہے ایسی بیٹے میں جلی بھر کے مانگ سہی بتا دو سے نیچے جسے نہیں بھائی آج براور مالا بتا وہ براون مالا جسے تین لاکھ وہ بھی وہ دیکھتے رہی گاڑی تین لاکھ تنہیں پہاڑا پڑا ہے نا دونوں جانبار تیرے نام کیا بتا اسلام اپنا نمبر بتا نمبر میرے پاس نہیں آجا تو کوئی آئے گا یہ سامنے گیٹ سے بھائی بلکل سامنے جو ہے نا یہ اسلام کی عراتیں اس سے آگے آپ لے سکتے ہیں بھائی ایک جانور خوبصورت ہے ماشاء اللہ وہ بھی اچھا ہے لیکن ریڈ جو ہے نا اسلام تمہیں نیچے کرنے پڑھیں گے دو سے نیچے کی بات دو سے نیچے کی بات بنائے گا تو دیکھ لے چل بات تو جس کو بھی بیچے گا نا میرا چکڑ تو یہاں لگتا رہتا ہے تو اس سے پڑچی بنوا لے نا صحیح اگر یہ تُنہے ڈھائی کا بیچا یا دو سے اوپر کا بیچا تو پھر میں تیرے سے دوسرا جانور اٹھا کے لے کے جاؤں ٹھیک ہے چل صحیح ہے بھائی انکل جو ہے نا ڈیس آٹ ہو کے چلے گئے ہیں اور یہاں پر اچھے اچھے جانور نظر آ رہے ہیں کیونکہ بھائی وہ ریٹ ہی بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اس کی وجہ سے انکل ڈیس آٹ ہو کے جا چکے اور اب ہم دوسری جگہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑا سا اندر آ کے ہو سکتا ہے ریٹ کم ہو کیونکہ یہ سٹارٹ کی منڈی ہے نا تو اس میں زیادہ ہی ریٹ چل لے ہوتے ہیں بھائی مال جو ہے نا وہ بھرپور آ چکا ہے اچھا خاصا ماشاء اللہ سے ٹھیک تھا کہ یہ وہ مین ملیر منڈی نہیں ہے اس کے آگے تھوڑا جو چار دیوار ہی ہوتا ہے اس کے اندر منڈی لگی ہوئے لیکن یہاں پر بھی اچھے خاصے جانور آ چکے ہیں یہاں ایک انکل بیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس تھوڑے درمیانے جانور ہیں ان سے ریٹ کا پوچھتے ہیں کہ یہ ریٹ کا کیا بولتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا ہے بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو کب آئے ہو گئے پانچ چھے دن ہو گئے اچھا یہ بتاؤ اس کے سامنے والے جانور کے کیا ریٹ ہیں یہ سامنے جو کڑا ہوا یہ دھائی لاکھ کتنے میں چھوڑ ہو گئی فائنل آپ بولا دیکھو ایسی بات کرو نا کہ جو سمجھ مانی وہ تو صحیح ہے آپ کی بات میں منہ نہیں کر رہا لیکن آپ یہ دیکھو نا کہ یہ دھائی لاکھ کا آپ کیوں مانگ رہو پتہ تو چلے کہ ہاں بھائی آپ اس لئے مانگ رہو کہ یہ دھائی لاکھ کیا بن رہا ہے یہ کہاں سے بن رہا ہے دھائی لاکھ کا آپ خود سوچو جار وہ مانگو تاکہ لوگ رکیں اور پھر آئیں بھی ادھر محمد تم کیا کہہ رہو یہ دو لاکھ یہ دو لاکھ کی چیز ہے تمہارے حساب سے ایسا جانور میں دوں گا دو دو لاکھ میں خرید ہوگے دو لاکھ کا خریدے گا لاکھ میں دے دے گا بھائی لاکھ میں مانگ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ لاکھ میں دے دو صحیح ہے بھائی لاکھ میں دو گئے یہ ہاں بتاؤ لاکھ میں بھائی کھڑا ہے لے نا تو تم کیوں بات کر رہو تو بھائی یہ جانور کھڑے میں ان کے اور بھی کھڑے میں یہ بھائی سے ابھی میری بہت دیر بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو بھی آئے گا مناسب کل لیں گے اور پھر اس کو اچھے ریٹ کے اندر جانور دے دیں گے ایسا ہی ہے نا بھائی صحیح ہے مناسب کل لوگے لاج رکھو گے ہماری چلیں بھائی ٹھیک ہے بھائی جو بھی آئے گا وہ یہاں ڈاپ ان کے پاس چار پانچ جانور ہیں بلکہ کتنے ٹوٹل بھائی ٹقریباً پانچ ایک دو تین چار پانچ 6 سات آٹھ نو دس جانور ہیں تقریباً اور ماشاء اللہ اچھے جانور ہیں آپ دیکھ لیجئے گا بھائی اس کے اندر جو ہے نا مناسب کل لے گا آجائے گا ہوئے بھائی یہ ٹاپرے بکرے بھائی کھلے میں یہاں ادھر سے بھاگ رہا یہ بکرا تو دیکھو کتنا بڑا جائن بکرا ہے ما شاءاللہ بھائی ماشاء اللہ اور یہ چھوٹے چھوٹے بکرے بھی ہیں بھائی یہ دیکھو کتنا چھوٹا سا بلکل بیبی ہی لگتا لگ رہا ہے ابھی ابھی بلکل لانچ ہوا ہے میرا مطلب ہے ابھی پہلا ہو کیا بات ہے چوچو 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 یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک تھاک بڑا جانور ہے ایک میخواہ سے سبی کے اندر ہے اور ٹھیک تھاک بڑا جانور ہے ماشاء اللہ بھائی کیا بات ہے پورے فریم میں بھی نہیں آرہا اچھا خاصا بڑا جانور ہے سلمان ریٹ پوچھ اس کے ماشاء اللہ بھائی ٹھیک تھاک بڑا جانور ہے سلمان کو میں نے بھیجا ریٹ لینے کے لیے بھائی یہ کیمرہ دیکھ کے نا ریٹ بہت مانگنے لگ گئے ہیں ابھی کیا بول ہے 11 لاکھ روپے 11 لاکھ مانگ رہا بھائی اس کے چلو بھائی رہنے تو آگے نکلتے ہیں یہ بھی اچھا جانور ہے اسلام علیکم بھائی جن کیا ریٹ مانگ رہے ہو ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ دو دانتے دو دانتے تازہ ہوا ہے یار وزن میں کتنا ہو گئی یار یہ وزن میں تقریباً بھی پانچ مند کے قریبے پانچ مند کے قریبے یار اس نے بالکل جائز بتایا کیونکہ لوگ جو ہے نا زیادہ بتاتے لیکن اس نے تقریباً جائز بتایا اتنا تو بیٹے گا پانچ پانچ سے تھوڑا سا اوپر نکلتا بھائی اچھا بیٹ ہے بھائی جن کیا فائنل ہو جائیں گے اگر کسی کو لینا ہوگا ساڑھے چار فائنل ہو جائیں گے ساڑھے چار فائنل ٹھیک ہے نمبر نمبر ہے کوئی بتائیں نمبر 033133356027 صحیح ہے بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے بھائی آپ لوگوں نے نمبر لے لیا اس کا اور یہ ماشاء اللہ اچھا جانور ہے اس سے سودا بن سکتا ہے تھوڑا بہت کمی بیشی کر لینا جو آئے کچھ ہو جائے کمی بیشی تھوڑی بہت ہو جائے یہ بھی اپنا ہی ہے یہ بھی سیم چیز ہے اچھا اس کے کیا پرائیس ہے بھائی یہ سیم یہ بھی اور یہ بھی دو دہات میں ہی ہے یہ دونوں جوڑی ہے کیا ماشاء اللہ اور صحیح والناسل ہے نا یہ چلو بھائی صحیح ہے بھائی یہ بھی اچھا جانور ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ اچھے طریقے سے تو بھائی اس بھائی سے پانٹیک کر لیے گا اس کے پاس ماشاء اللہ نمبر بھی آ گیا اور نافر جالروں میں پورا ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے تو بھائی یہاں سے آپ آ کے پتا کر سکتے ہیں بھائی ایک جانور یہاں کڑا ہوا ہے یہ بھی تھوڑا اچھا کلر پرنٹ بغیرہ میں ہے اور دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے بھائی کیا مانگ رہا ہے اس کے اسلام علیکم پانچ ابھی یار کیا کرے رہا ہے ویٹ میں کتنا بیٹے گا نہیں نہیں یہ پانس اوپن نہیں ہے خیر انیویس یار تمہاری اپنی سوچیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ پانچ بھی بیٹے لیکن یار کیا فائنل کرلو گے بتاؤ ساڑے چار بھائی یہ کہہ رہا ہے ساڑے چار فائنل ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اور بھی تھوڑا سا کم ہونے چاہیے باقی آپ لوگ آ کے جو ہے نا دیکھ لیے بھائی کوئی آیا گا تو کم کرلو گے یار جی جی ٹھیک ہے کیا نمبر وغیرہ کیا سیم ہی ہے تو بھائی اس بھائی کا جو نمبر ہے نا وہ اسی کا نمبر ہے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں اسی کے جانور ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی ایک یہ درمیان ہے بچڑیا بچڑیا یہ کتنے کی ہے بھائی کیا مانگ رہا تین بیس مانگ رہا بھائی کیا ہوگیا دانتوں میں کتنی ہے اب تُو خود بھی حسر ہے مانگ کسی مانگنا ہے بتا چیز بہت پیاری ہے میں ماننا نہیں کر رہا بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بچڑی ہے دانتوں میں دو ہے یار کتنے کرے گا فائنل کتنے کرے گا جب کوئی آئے گا تو میری طرح موبائل نہیں کرنا میری طرح موبائل نہیں کرنا اچھا 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 ہاں اچھا بتاؤ یار اس کے فائنل کیا کروگے کوئی آئے گا لینے کے لیے بچڑیا ماشاءاللہ بہت پیاری ہے لیکن ریٹ صحیح بتا دو یار اس کے فائنل ہو جائے گا دو ستر بھائی دو ستر ہو جائیں گے اور کوئی آئے گا کمی بیشی تھوڑی ہو جائے گی تھوڑی بہت ہو جائے گی تھوڑی بھائی گنجائش رکھے بھائی نے بتا دیئے سارے پانچ کی جوڑی ہے اچھا وہ سامنے والی بھی بھائی یہ سارے پانچ کی جوڑی بیٹا سینگ نوز ہے فینسی مال ہے یار ماشاءاللہ دیکھا جائے تو فینسی مال ہے ماشاءاللہ اچھا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئے گا اگر جوڑی کا سوڑا کرے گا تو اور بھی کم ہو جائیں گے اور پھر یہ ہے کہ بھائی آپ کونٹیک کرے نمبر ہے آپ کا 03122 سہیے 73 سہیے 74 سہیے سہیے بھائی 03122 73 7410 نام بتا دیں نام ہے شکیل بھائی شکیل بھائی سے کونٹیک کرے نمبر آ گیا اور یہ دونوں جانور ان کے آگئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہیں اور شوق کرنے والے جانور ہیں بھائی سہیے آپ ایک سار روک کے بھی پاس سکتے ہیں اس کو اگر چاہیں تو دونوں ایک ہی ماں کی دونوں بچیاں ہیں اور تقریبا ہم نے پالے بچپن سہیے اچھا ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور کھلائی پلائی بھی اس کے آپ نے کافی اچھی کی بھی ہے ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھ لیجئے نمبر بھی آ گیا نام بھی آ گیا شکل بھائی سے کانٹیکٹ کٹ سکتے ہیں اور پھر آ کے لے کے جا سکتے ہیں بھائی یہ عویس آ گیا ماشاءاللہ عویس جو ہے نا بہت ہی پیاری نکھری کسام کے بچیاں 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 بچڑا ہے بچڑا ہے بھائی سوری سوری میں تھوڑا سا مقالتہ ہو گیا سوری تو بھائی یہ بہت ہی پیارا نکھرا ٹائپ کا لگ رہا بہت ہی زبرت ہے داتوں میں کتنا عویس دو ہے دو ہے کیا مانگ رہے ہو ساڑے تین یار عویس ایسی بات بتا مطلب یہ ساری چیزیں بھی بتا دو ایک ساتھ ہی بتا دو سین سال سے ہمارے یہ گروبار چلے ماشاءاللہ ہر سال جنے ریڈ اوپر تو ہمارا کسور نہیں ہے یہ تو تم سفائیاں سے لگا ہے یہ کیا شکر ہے میں نے کچھ بولا ہی نہیں میں نے کچھ بولا ہی نہیں تم نے ماشاءاللہ یار دیکھو ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا اچھا ہے لیکن تمہیں پتا ہے جیسے کہ مہنگائی ہے تم لوگوں کے لیے ویسے ہی عوام کے لیے اس سے زیادہ مہنگائی ہے جو کاروبار کرتا اللہ تعالیٰ اس کو تو ماشاءاللہ برکت دیتا ہی ہے الحمدللہ اور اس کی سیٹنگ بھی ایسی معاملات ہوتے ہیں جیسے بھی ملڈی میں آگ لگ گئی آپ لوگوں کو پتا چلا ہوگا بھی ملڈی میں آگ لگ گئی صحیح ہے صحیح ہے تو ان کے ساتھ ہر سال جو نا کچھ اس طریقے کی معاملات ہوتے ہیں یار ویسے صدرتے نہیں ایک بات بتاؤ ایک مرد ایک مرد اب میری بھی سن لو تم لوگ آپس میں بات میں لڑنا ہے اب پہلے میری بات بھی سن لو دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں ابھی دیکھو آپ نے جو بات کی نا وہ تو صحیح اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھو کہ ملیر ایسی واحد منڈی ہے جہاں سے سوڈے دھڑا دھڑ ہوتے ہیں اگر آپ تنگزے کی مرننگ میں جو یہاں دھکا لگتا ہے اس میں آپ دیکھو تو ایسے سوڈے پورے کراچی میں کیا پورے پاکستان میں سوڈے پورے پورے تو دو ساڈ لگا دیتا 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 مرحبہ سارے آجو سارے آجو سارے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو بنائے دو ساڈ میں اس کو چاہیئے پیمنٹ گن کے دے دے لاؤ پیمنٹ گن کے دے دو آپ کو ٹوکن ابھی ٹوکن ٹوکن کرو بھائی ٹوکن تو کرنے تو یار بھائی صحیح ہے جو مانڈی ماں آتے ہیں بھائی ٹوکن ہوں گئی ٹوکن ہوں گیا میں دون ہو گیا بھائی سوزہ دون ہو گیا بھائی ہزار میں ہائے وہ بھائی دون ہو گئی ہے rez COM ملتا ہے 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 اللہ حافظ